موسیقی 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 اور نے آگے کام کر میرا بھائی حاروم میرے ساتھ کام دے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب دنیا میں تبدیلی لانت چاہتا ہے تو دعوت کو زندہ کرتا ہے اور دعوت دینے والے کوئی لشکر نہیں ہوتا ہے اسی دو چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو یہاں آپ اللہ کے نبی پہ پھیجا ہوا سمجھیں کیونکہ کم تم خیر امت اخریت لنناس اللہ نے ہمیں ہم سب کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نکاتا ہے آپ کا رزق یہاں ہے نا نیت پر یا اللہ ان سب کو ایک کلمہ پرانا ہے سب کو جنت میں لے جانا ہے جتنے مسلمان ہیں ان کے لئے ہی غلط تو اپنے طرح کہ یہ میرے بھائی ایک سنت رہی ہے کہ دین کے لینے کے لئے اس نے نشکر نہیں پیجھ نبی پیجھ اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہمارا کوئی امت نہیں کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں کوئی کتاب نہیں ہمارا دین آخری ہے کتاب آخری ہے نبی آخری آپ آئے تو دے یہاں اپنے کاروبار کے لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ کو اس کے حلال دے بہت زیادہ دے پشادہ دے آپ سب کو دے تو آپ بھی آسٹریا میں تھوڑے سے بیٹھے ہوئے لیکن تھوڑے ہونے کا فکر نہ کرو اپنی نیت بدلو کہ ہم یہاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہماری کمائیاں بی سلیے ہمارا رینہ بی سلیے کہ ہم دعوت ہیں جب دعوت کے نیت کر لی ہے تو دو نفر روز پڑھ کے اللہ سے مانو جب نکلو اپنے جاؤ پر جاؤ اپنے کاروبار پر جاؤ اپنی جیوٹی پر جاؤ دو نفر پڑھ کے نکلو میں تو تیرے دین کی دعوت پر لیا ہے میری آج کی جاؤ کو یا میری آج کی کاروبار کو میری آج کی جیوٹی کو اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بڑھاتے ہیں یہ دو نفر اگر آپ روزانہ پڑھنے کی بیادت ڈالیں گے تو اللہ اللہ آپ کو راستے نہیں دکھائے گا رب کی رحمری بھی فرمائے گا کہ کس طرح آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہدایت کی شکلیں وجود میں آتے ہیں میں آپ کے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت مسجد کی جہاں توقع نہیں کرتا تھا یہ انہوں نے مجھے کھا کر مسجد میں کھانا کھانا ہے تو میں نے کہا چھوٹا سیہ سے ہوگا کچھی پکیسی بنی ہوئی ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہترین اللہ یہ مسجد اللہ آپ کی آباد کرے بس آپ تبلیغ کی نیت کرو ٹھیک ہے نا نیت کر بھی نہ بڑھو کہ ہم یہاں تبلیغ کی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے فون نمر اپنے پاس رکھو ایک دوسرے کا حال نوش ہو گئی نماز پڑھ لی اور آج ذکر ہو گیا آج قرآن پڑھا گیا ایک دوسرے کو یا ذہانی کرو جمعہ کا دین ہے سارے مسجد میں کٹھے ہو آپ اس میں ملو جمعہ کو آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں مل سکتے ہو کوئی ایک ہفتے میں ایک میٹنگ رکھ لو دو ہفتے میں رکھ لو مہینے میں رکھ لو اور ان لوگوں سے رابطہ رکھے آپ ایک ویکنڈ تبلیغ میں نکلنا شروع کرتے ہیں تبلیغ میں آپ کا نکلنا آپ کی پوری زندگی میں انقلاب کا سبب اور ذریعہ بن جائے اور اللہ کے خروں کو آباد کرو یہ خر آباد ہوگا سرہ سرہ بے کیا اسلام سے زندہ جائے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں میرے گھر ہیں آپ میرے گھر میں آکے صفائی کرنا شروع کر دو تو مجھے اچھے لگے گی نہیں آپ میرے گھر میں آکے چھوڑو دینا شروع مجھے اچھے نہیں لگے میرے گھر میں پھول لگاؤ بھوٹے لگاؤ تو بہن ہوں گے یار آپ کون اپنے ہاں میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو کچھ کہنا نہیں پڑے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسجد دنیا میں میرا گھر ہے بیوتی فی الارد المسجد جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کو عزت دینا ہر میزبان کا کام ہے تو میں مسجد میں آنے والے کا میزبان ہوں میرے ذمہ میں اس کو عزت دوں یا میرے ذمہ میں اس کو عزت دیں اور مجھے مولا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات جید آئی فرمایا ہے کہ یورپ میں دعوت کا کام کرنے والے حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجب کماتے ہیں جیسے وہ چوتھا کلمہ بازار میں پڑھو تو کتنی نیکی ہیں دس لاکھ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں چوتھا کلمہ مسجد میں پڑھو تو دس نیکی ہیں بازار میں پڑھو تو دس لاکھ ہیں کیوں؟ غفلت کے محول میں اللہ کو یاد کر تو ایک ہماری بہت بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ جو یورپ میں دین کا کام کریں گے وہ حرمین میں عبادت کرنے والوں سے زیادہ عجب پائیں گا کہ یہاں تو اندھیرہ ہے اندھیرے میں چراغ جلانا اور یہاں پہلے سورج نکل ہوئا ہے وہاں کوئی پانچ سو وارڈ کا ولپ جلا دینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑھے تو آپ یہاں اندھیروں میں ہیں اگر آپ یہاں دعوت کا کام کریں گے گشت کریں گے ملاقاتیں کریں گے تو حرمین میں رہنے والوں سے اللہ آپ کو زیادہ عجب دے گا اس لئے صحابہ حرمین چھوڑ کے اللہ کی راہوں میں نکلے تو آپ کا یہاں رہنا اللہ اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا دے ذریعہ بنا دے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ آپ کو حمد دے آپ لوگ ان سے رابطہ رکھیں ان کو یہ اردیانی کروائیں یہ تھوڑے سے ہمارے بھائی ہیں اردے رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی ان کے پاس جائیں تو تین دن کا آپ ایک نظام بنا دے نکلنے کا باری 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 تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت مفاق آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو بدل دے گا اور یہاں آنے کا تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک چکر لگا کے واپس جائیں گے لیکن آپ بھائیوں کی ملاقات مسجد سب کچھ میرے لئے حرام کن اور انتہاری خوشی کروائے سے کہ اللہ دوارہ بھی آنے کی توفیم سیشو ملکات اللہ ملک الحمد کما انتہ اہلو فسلی علا محمد کما انتہ اہلو وفالبینہ ما انتہ اہلو انکہ اہل الطقوہ و اہل المغفرہ یا اللہ یا تیرے محبوب کے امتی یا اللہ کمزور بھی یا تھوڑے بھی یا اللہ انہوں نے آج نیت کی ہے کہ آج کے بعد یہ دعوت کی نسبت سے یہاں رہیں گے ان کی نیتوں کو مضبوط فرما اور اس کے مطابق اپنے مدد شامل حال فرما یا اللہ یہاں کے تمام اہل ایمان کو اس بور ملک اور یورپ کی ہدایت کا ذریعہ بنا مساجد کے آبادی کا ذریعہ بنا اس مسجد کو آباد فرما جیسی اور اساجد کو وجود عطا فرما ان سارے بھائیوں کو اپنی راہوں میں ہمیں بھی یہ جتنے بھی ہم جمع ہوں ہیں اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں ہیں عرب و عجم ہمیں اپنی بارگاہ میں دعوت کی محنت کے لیے خبول فرما اور مرتے دم تک اس میں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما ان سارے بھائیوں کی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ دخینا دابا نار وصل اللہ تعالی نبیر فرمکان موسیقا موسیقا